یہ ہے کہ عداوت یہود کو عداوت مشرقین کو اور مودت نصارہ کو الگ الگ تینوں کو بیان کیا گیا ہے لیکن جب شیخ القرآن ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ان کو الگ الگ کرنے کی بلکل عظامت گوارہ نہیں کرتے سورہ حد کی آیت نمبر سیونٹین یہاں بھی وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی اور صاحبین اور نصارہ اور مجوس واللہزین اشرقو اور مشرق یہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ الگ الگ ان کو بیان فرما رہا ہے آخری آیت پڑھ رہا ہوں یہ سلسلے میں یہاں بھی ان مشرقوں کا اور ان کا الگ الگ ذکر کیا جا رہا ہے تو جب یہ الگ الگ سارے ذکر کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں تو اس کا مطلوب ہوا کہ قرآن کریم کو پڑھتے وقت ان کا الگ سے خیار رکھنا چاہئے اب میں اس مسئلے کی اوپر سوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مشرق عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے یعنی مومن مرد مشرق عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے اور مومنہ عورتہ مشرق مردوں سے نکاح نہیں کر سکتے یہ دیکھیں سیپریشن کیس طرح ہے اور یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئی تمہارے لئے سب حقیضہ چیزیں حلال کر دیں گے تو اہل کتاب کا زبیہ جب وہ اللہ کا نام لے کر زباہ کریں تو ان کا زبیہ ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے حلال ہے اور کوئی یہودیہ عورت ہو اور نسارہ عورت ہو تو اگرچہ وہ اپنا مذہب تبدیل نہ کرے اگر مسلمان یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اگر مسلمان ملک میں رہ رہے ہوں تو یہودی عورت اور عیسائی عورت سے مسلمان بندہ نکاح کر سکتا ہے مگر مشرقوں سے نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو آپ نے اپنے فائر جمع کر کے پھینکتے ہیں ان میں ذرا فرق کرنا چاہیے مشرقوں کے لئے احکام اور ہیں اہل کتاب کے لئے اور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے انکار کیا اس میں کفر ان کا برابر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاقیاں کرنے میں کفر برابر ہے اللہ کی نافرمانیوں میں وہ برابر ہیں لیکن وہ مشرق ان کو نہیں مانتے تھے اگر وہ ان کو بھی مانتے ہوتے تو پھر ان کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح جائز ہوتا کیونکہ وہ انبیاء کی تعلیم کو ماننے والے تھے وہ تو سرے سے کسی نبی کو تعلیم کو نہیں مانتے تھے اور انبیاء بنی اسرائیل کو تو وہ بلکل نہیں مانتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو وہ چڑ جاتے تھے ہم اس بات کی وجہ ضروری ہے جو میں نے یہ کہا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے یہ ضروری ہے کہ یہ مسئلہ میں کلیر کروں ہم برطانیہ کے اندر راہ یہاں رہتے ہیں ہمارے بہت سے نوجوان بچے میرے پاس آتے ہیں انہوں نے ایک گوری کو ساتھ لیا ہوتا ہے اور وہ کیتھلکی ہوتی ہے یہ پروٹیسٹنٹ ہوتی وہ کہتے ہیں جی میں نے اس سے نکاح کرنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ تو مسلمان نہیں ہو تمہیں اس سے نکاح نہ کرو تو یہ جو آیت ابھی میں نے سورہ مائدہ کی آپ کو نمبر پانچ سنائی ہے نا یہ انہلینڈ اور امریکہ ہالینڈ اٹلی فرانس یہ جتنے یورپین ملک ہیں وہ جو نوجوان ہوتے ہیں جنہوں نے انگریز لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنی ہوتی ہے وہ حافظ ہیں اس آیت کے یعنی اور ان کو نماز آئے نہ آئے یہ آیت کسی نہ کسی طریقے سے وہ ڈونڈ لیتے ہیں تو وہ میرے پاس آتے کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں لکھا ہو سکتا ہے آپ کیوں کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہو سکتا کون ہوتے ہیں آپ نہیں بھئی قرآن اجازت دے رہا ہے سبحان اللہ یہ بات ضرور ہے وہ کسی انہوں نے دورہ قرآن نہیں کیا ہوتا لیکن کسی اتنا سے اس بات کی ان کے خبر ہو جاتی ہے اس کے اندر مسئلہ یہ ہے چونکہ میں یہاں رہ رہا ہوں اور ہم یہاں رہے ہیں ہمارا تجربہ ہے الحمدللہ دین رات کا پچھلے تیس سال کا تجربہ ہے جن برطانیہ کے لڑکوں نے انگریز لڑکیوں سے شادی کی اور ان کا مذہب تبدیل نہ ہوا وہ مسلمان نہ ہوئیں تو جب وہ مسلمان نہ ہوئیں تو اسی طرح سے ان سے شادی کر لی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے 99% کیسز میرے سامنے ہیں جن لڑکوں نے ان سے شادیاں کی ہیں اور مذہب تبدیل نہ کیا یہاں کا قانون عورت کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ عورتیں کیا کرتی ہیں ان بچوں کو عیسائی بنا لیتی ہیں یا موڈن بنا لیتی ہیں اور ان کا باپ کے ساتھ تعلق نہیں اور باپ تو ویسے بچارہ ہو جاتا ہے وہ لڑکا تو بچارہ ہو جاتا ہے اس آیت پر عمل تو ہو جاتا ہے لیکن وہ بچارہ ہو جاتا ہے اب جو قرآن نے اجازت دی ہے نا کہ تم نے اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے ان کی عورتوں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مسلمان ملک ہو اسلامی سٹیٹ ہو اور مسلمان ملک ہو تو وہاں پر کیا ہے کہ مسلمان ملک کے اندر وہ اسلامی محول ہوتا ہے جب ایک عیسائی لڑکی یا یہودی لڑکی مسلمان کے گھر میں آتی ہے سارے گھر میں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ان کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں اور حلال کھانے والے ہوتے ہیں اور ملک کا قانون ان کی سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا اور جو غیر مسلم ہوتا ہے اس کو یہ کہ جزیہ بھی دینا پڑتا ہے اب جب وہ لڑکی ادھر آئے گی وہ دن رات مسلمانوں کے عمل کو دیکھے گی تو وہ مسلمان ہو جائے گی قرون اولہ میں صحابہ تابین تابہ تابین کے زمانے میں جس آدمی نے عیسائی عورت کے ساتھ مسلمان کے شادی کی مسلمان نے عیسائی عورت کے ساتھ اس محول کی وجہ سے اس نے اسلام کو قبول کر لیا یہ قرآن کی آیت ان حالات کا ذکر کر رہی ہے لیکن برطانیہ کے اندر یا امریکہ کے اندر یا کینیڈا کے اندر اللہ ما شاء اللہ اگر کوئی بچ گئے کوئی لاکھوں میں ایک سووں میں ہو تو اس کی میں بات نہیں کرتا میں مجارٹی کی بات کر رہا ہوں وہ تو عورتیں اب ہمارے شہر میں میرے سٹوننٹ کتنے ہیں وہ مجھ سے پڑے اور انہوں نے مجھ سے ذرا باغیاں نہ روئی ہے اکتیار کر لیا اس وجہ سے کہ میں نے کہا نکاح نہ کرو وہ چلے گئے اور جب لڑکیوں سے انگریزوں سے شادی کی تو وہ بات ختم ہو گئی اب وہ بچہ ہے اس کا نام رکھتے ہیں محمد مائک آدھا نام ماں کا اور آدھا باب کا ایک دن چرچ میں اور ایک دن موسک میں اگر وہ موسک میں تو ٹائم ہی نہیں ملتا وہ تو بیزی ہوتے ہیں تو اس لیے اس آیت کا تعلق ذرا خاص کر کے وہ نکاح کے مسئلے سے ہے تو میں نے وہ بات بھی کلیر کرنا ضروری سمجھی لیکن اصل میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں سے ہمیں نکاح کی اجازت دی وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِن ان کے ساتھ مشرکوں کے نہیں اگر مشرک اور اہل کتاب ایک ہی چیز ہوتے جیسے تم اپنی موسکمان سے کٹھے ہم پر فائر کرتے ہو ایک ہی چیز ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کا الگ الگ بیان نہ فرماتا لہٰذا اس کے اوپر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ ہوگا کہ ایک آدمی تھا وہ یہودی تھا اور وہ بلجیم کا رہنے والا تھا اصل میں تو اسرائیل کا تھا وہ بلجیم کا رہنے والا تھا تو وہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ آٹیکل لکھتا رہتا تھا ایک بار وہ مصر کے اندر گیا تو وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو دوران سفر اس نے مسلمانوں سے تو جب بحث مباسہ شروع کیا تو بحث مباسہ کے اندر یہ بات آئی کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا ان کا مذہب عدل کا مذہب نہیں ہے ان کا مذہب انصاف کا مذہب نہیں ہے تو بھی کیوں انصاف کا مذہب نہیں ہے تو اس کا نام تھا مسٹر ایفل وائز تو اس نے یہ بحث شروع کر دی تو جو مسٹر ایفل وائز تھا جب اس نے یہ شروع کیا نا کہ مسلمان نہیں عدل کا مذہب نہیں تو مسلمان جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کیوں نہیں وہ کہتا ہے دیکھیں تمہارا کوئی لڑکا ہماری عیسائی لڑکی سے جادی کر سکتا ہے یا یہودی لڑکی سے اس نے کہا کر سکتا ہے تو اس نے کہا ہمارا عیسائیوں کا لڑکا یا یہودیوں کا لڑکا مسلمان لڑکی سے جادی کر لیتا ہے وہ کہنے لگے نہیں تو کہنے لگے یہ عدل تو نہ ہوا یہ انصاف تو نہ ہوا کہ ہماری بچیاں تو تم لے لو اور جب دینے کی باری آئے تو تم کہو ہمارے نبی نے اجازت نہیں دی تو انصاب کہاں سے آ گیا اسلام تو عدل ایجتماعی ہے وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا بڑا سادہ لیکن وہ اللہ والا تھا اور کسیدہ بردہ پڑھنے کا وہ ماہر تھا اور اس کے اندر کسیدہ بردہ پڑھنے کی براکات تھی یا اکرام الخلق مالی من اولوز بھی سوا کا اندہ حلول الحادث الامامی اس کا وہ عاشق تھا وہ پڑھتا تھا وہ کہنے لگا مسٹر افل وائز صاحب جو آپ نے کہا ہے میرے خیال میں تو یہ درست نہیں ہے عدل یہی ہے حق یہی ہے کہ ہم تمہاری لڑکیوں سے شادی کریں اور اپنی لڑکیوں تو تمہارے ساتھ شادی نہ کرنے دیں وہ کہنے لگا یہ کیسے وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی لڑکی اگر کوئی عیسائی لڑکی مسلمان لڑکے سے شادی کرتی ہے جب وہ شادی کرتی ہے تو وہ مسلمان کے گارہ آئے گی تو وہ آ کر کہے گی میں انجیل کو مانتی ہوں حضرت عیسیٰ کو مانتی ہے حضرت مریم کو مانتی ہے تو مسلمان لڑکے کو اس پر کوئی اتراز ہوگا کیونکہ مسلمان لڑکا بھی تو حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوگا تو اس کے نبی کی عزت و وقار اور احترام اس گھر میں ایک سیکیورٹی ہے گرنٹی ہے محفوظ ہے تو کہنے لگا ہاں اسی طرح اگر یہودی کی لڑکی مسلمان لڑکے سے شادی کرے تو جب وہ ان کے گھر میں آئے تو وہ کہے گی میں حضرت حرون کو مانتی ہوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتی تو وہ کہے گا ٹھیک ہے مسلمان بھی مانتے ہیں تو اس کے نبیوں کی اس کے نبی کی عزت کو اس گھر کے اندر کوئی چیلنج نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اگر ہماری لڑکی ان کے گھر میں جائے تو کیا وہ کہیں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے وہ لڑکا کہے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وہ کہنے لگا نہیں کہے گا تو وہ کہنے لگا اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے جو تمہاری لڑکیوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا ہے پہلے ان کے انبیاء کی عزت کی زمانت فراہم کی ہے تب وہ جا کر نکاح جائز ہوا ہے اگر تم ہمارے نبی ہماری کتاب کی عزت کی زمانت اسی طرح ان کو مان کر فراہم کر دو تو ہماری لڑکیاں بھی لے جاؤ ان سے تم بھی شادی کر لو تو یہ عدل و انصاف نہیں تو اور کیا ہے تو ہے فلوائے